اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کا وضاحتی بیان آیا ہے آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کو افسوس ہے کہ بعض ٹی وی چینلوں کی طرف سے یہ بے بنیاد خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ بورڈ کے ایک معزز سیکریٹری مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے بیہار کے وزیر آلہ شری نتیش کمار کو دھمکی دی ہے آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول علیاس نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ ہم یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ انتخابی سیاست سے دور رہتا ہے وہ نہ کسی سیاسی پارٹی کی تائید کرتا ہے اور نہ کسی کی مخالفت اس نے ہمیشہ خود کو انتخابی سیاست سے دور ہی رکھا ہے البتہ بورڈ یہ ضرور چاہتا ہے ملک کے اقتدار پر وہ پارٹی یا پارٹیاں ہی فائز ہوں جو ملک کے آئین کی پاسدار ہوں اور جو سیکولارزم حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتی ہوں جو اپنے انتخابی فائدے کے لیے نفرت اور بغض عنات کی بنیاد پر سماج کو بانٹنے اور تقسیم کرنے پر یقین نہ رکھتی ہو انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں بورڈ کے ایک دمہ دار نے دہلی کے ایک جلاس میں اپنی تقریر میں شری نتیش کمار جی کے بارے میں جو کہا اس کو بعض میڈیا چینلز نے توڑ مرود کر اور غلط انداز میں پیش کیا نتیش جی کا ماضی میں اقلیتوں کے تئین جو مشفقانہ رویہ رہا ہے اس کے تحت بورڈ کو پری امید ہے کہ وہ اور ان کی پارٹی وقف بل پر مسلمانوں کی جائز شکایات کا ضرور خیال لکھیں گی کیونکہ یہ بل واضح طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور وقف املاک کو ہڑپنے کے لیے لائے گیا ہے ہمیں امید ہے کہ نتیش کمار جی اور شری چندر بابو نائیڈو اس بل کی مخالفت کر کے اپنی اقلیتی دوستی سیکولارزم اور دستور کی پاسداری کا بھرپور لحاظ رکھیں گے سیکولارزم اور دستور کی